موسیقی ناظرین رشوت دینا اور لینا اتنا عام ہو چکا ہے کہ نہ رشوت دینے والے کو یہ اندازہ ہے کہ وہ گوڈ ویل کی صورت میں پیسوں کی صورت میں تہائف کی صورت میں رشوت دے رہا ہے اور یہ کتنا نقصان دے ہے اس کے علاوہ نہ لینے والے کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اپنے لیے کتنا بڑا گناہ سر لے رہا ہے اس کے علاوہ وہ معاشرے کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے ناظرین یہ کسی ایک محکمے تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر سرکاری اور سبل محکمے تک یہ جا پہنچا ہے اس کے علاوہ رشوت ایک ایسا ناسور ہے ناظرین کے جس کی وجہ سے بہت سے حقداروں کا حق مارا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کہ اللہم فن نار کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں آئیے چلتے ہیں عوام سے بات کرتے ہیں عوام سے جانتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے پاکستان میں رشوت دی یا لی جاتی ہے کہ نہیں اور اس کو کس حد تک بہتر بنایا جا سکتا ہے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے ایسا کوئی کونسپٹ ہے سر یہ تو آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ اس کا تو آپ جس سے بھی پوچھیں گے تو ہر بندہ یہی کہے گا کون صحیح دارہ پاکستان کا ایسا ہے جو رشوت نہ لیتا ہو مثلا اوپر سے لے کر آپ کسی بھی آفیس میں چلے جائیں چپڑا سی سے لے کر اس کا جو سی ہوگا وہ آپ کو رشوت کی طلب کرے گا کہ بھئی یہ کام دو کیا کرتے ہیں یہ دیریکلی مانگتے ہیں یہ طریقہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو جو ریڈر ہیں وہ جج کے نام پر پیسے لیتے ہیں کہ جی آپ مجھے پیسے دیں اور میں آپ کو اگلی طریقہ لبا دیتا ہوں اگر آپ وابڈا میں چلے جاتے ہیں انہوں نے بھی اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں کہ جی آپ مجھے پیسے دیں میں آپ کا میٹر لگوا دیتا ہوں مثلا پورا ایک نظام ہے یہ ایک پورا مافی ہے ہر محکمے کے اندر کہ جنہوں نے اپنے اپنے بندے چھوڑے ہوں اور وہ جو مثلا کہتے ہیں جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں مثلا صاحب خود تو نہیں سامنے آتا لیکن اس کے بندے ہیں جو آگے پیسے لیتے ہیں اور سریعام لیتے ہیں مطلب یہ کہا آپ کا رائٹ ہے میٹر لگوانا آپ کا حق ہے لیکن وہ آپ کہیں گے جی ایسے نہیں لگے گا جی یہ شاٹی جا یہ ہے وہ آپ اگر پیسے دیں گے اچھا بہانے گھر کے لیتے ہیں جی بہانے گھر کے جناب اچھا تو کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے آپ کا کوئی اپنا ایکسپیرینس ہو شیئر کریں سر ایکسپیرینس تو ہر محکمے کے اندر ہے نا مثلا اگر ہم کے میرا وابدہ کے اندر ایک کام آ گیا جی میں گیا ہوں تو وہ کام جنوان ان کے پاس چیزیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن نہیں دیرے جی یہ آلریڈی جی بک ہو چکے ہیں یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا باہر آگے کسی کو پیسے دیں تو جناب وہ کام دس منٹ کے اندر ہو گیا تو یہ مثلا جس پورا جو ایک نظام ہے پورے ایک کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ چیز نہ موجود ہے ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک سر ٹھیک تو حکمرانوں نے کرنا ہے ہر بندہ آتا ہے لیکن ہمارے معاشرے کا حکمران ہر بندے کی طرف جا کے تو نہیں کر سکتا سر حکمران یہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر حکومت آپ مجھے بتائیں گے کس نام کی ہے یہاں پر چند الیکٹی بلز ہیں کہ جو جس جماعت میں جاتے ہیں وہ پارٹی اوپر چلی جاتی ہے یہ پورا ایک نظام ہے ایک پورا معافی ہے مثلا اگر عمران خان آیا تھا جب عمران خان نے بائیس سال پہلے اپنی سٹرگل شروع کی ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ان میں سے کون بندہ اس کے ساتھ تھا جس میں آپ شاہ محمود لے لیں یا دوسرے دوسرے لے لیں یہ سب وہ الیکٹی بلز ہیں کہ جو بھی پارٹی آتی ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ بن جاتی ہے لیکن نظام ان کا چلتا ہے وہی چینی معافی ہے وہی گھی معافی ہے وہی جناب آٹا معافی ہے یہ کس طرح ملک آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ملک اس وقت ٹھیک ہوگا جب ایک عوامی حکومت آئے گی اور وہ حکومت آئے گی جن کو اس عوام نے منتخب جیا ہوگا لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ادارے اپنے بندے لے آتے ہیں یہاں پر جو ہمارے بیروکریٹس ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے وہ اپنے بندوں کو لگاتے ہیں تو یہ سر معافی ہے اس طرح نہیں یہ ٹھیک ہوگا اس کو کوئی اوپر سے یعنی کہ ڈنڈا اگر ہم کہیں میں ٹھیک ہوں ملکر لیکن انفرادی طور پر بھی تو لوگ نہیں ٹھیک نا محکموں کو چھوڑ دیں لیکن اگر آپ انفرادی طور پر دیکھیں تو وہ بھی لیتے ہیں انفرادی طور پر یہ نا اب ایک بندہ ہے واغڑا کے آفیس میں جاتا ہے جو اس کا چیرمین ہے یہاں جو اس آفیس کے اندر بیٹھا ہوا ہے ہیٹ بیٹھا ہوا ہے اب وہ بندہ کی کامی خراب کر رہا تو ایک عام آدمی ادھر کیا کرے گا ٹھیک ہے اس عام آدمی کا یہی ہے نا کہ وہ اوپر شکیت کرے تو اس کی دادرسی ہو لیکن آگے اوپر والے بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح ایک بندہ ٹھیک کر سکتا ہے یہ سر جو کام ٹھیک کرنے یہ گورنمنٹ نہیں کرنے اور ان کے ہی یہ کام ہے مثال کے طور پر اگر یہاں پر ٹریفیس خراب ہو جاتی ہے تو میں کسی گاڑی والے کو اتر کر کرتا ہوں تو وہ مجھ سے ہی جھگڑنا شروع کر دے گا لیکن اگر وہاں کوئی پولیس والا اس کو کہے گا تو وہ بالکل چپ کر کے جناب وہ کام ٹھیک کر لے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہی اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے نہ کہ آپ کہیں کہ یہ میں یہاں پر میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے کبھی دی رشوت کام کرانے کے لیے یا لی سر میرا خود ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میں بہت سارے بندوں کو جانتا ہوں مثال کے طور پر میرے والی صاحب ایک ٹیچر تھے ان کا ٹرانسفر کا مسئلہ آ گیا تو جس محکمے میں جائیں دس ہزار دے دیں جی پندرہ ہزار دے دیں اب آپ کو بھی سائن کروا دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی ایکسپیرینس ہے لیکن میرا خود اپنا ایکسپیرینس نہیں کوئی اس طرح کا ہوا لیکن بہت سارے ہیں جی والی صاحب کا اور کوئی مثال رشتہ دار کوئی وابڈا کے اندر کام پڑ گیا دوں در پیسے دینے پڑے ہیں مختلف جگہ پہ سار کون سا ایک محکمہ بتا دیں یہاں پر تو پولیس والے کہ آپ پولیس سٹیشن میں چلے جائیں وہ اگلے بندے سے بات ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایسے کوئی چور آ گیا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ کس طرح یعنی کہ اس کو کہیں گے کہ ایک عام آدمی ٹھیک ہو جائے تو یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا ایک آدمی سے نہیں ہوگا یہ جو جن کا یہ کام ہے آپ کہتے ہیں کہ اختیار والے جو لوگ ہیں وہ جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ ٹھیک ہی بلکل سارا ڈیفینیٹلی دیکھیں نا سلام علیکم جب اپنا تعرف کریں گے میرے نام زاہد ہے اچھا زاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں رشوہ دی علی جاتی ہے سر جس کا جہاں جتنا جگار لگتا ہے وہ اتنا کرتا ہے کہ سسٹم کرپٹ ہے اور کرپٹ سسٹم کے اندر سروائیو کرنے کے لیے آپ کو کرپٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کرپٹ نہیں ہوں گے تو آپ پھر سروائیو نہیں کر سکتے اچھا مجھے یہ بتائیں کس لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کس لیول تک جاتی ہے آپ کو کوئی سر آپ دیکھیں نا آپ کا جو بجٹ ہے ایڈوکیشن بجٹ آپ کا ٹو پرسنڈ ہے ہلتھ بجٹ ٹو پرسنڈ ہے تو آپ اس بجٹ میں آپ دیکھیں آپ کی سوسائیٹی میں کیسے لوگ جنم دے سکتے ہیں یا پھر آپ کا دفاعی بجٹ ایٹی پرسنڈ ہے تو اس میں آپ کے پھر لوگوں کا ذہنیت بھی دفاعی ہوگی ماردار کی ہوگی ہم سکھ سپٹیمبر بناتے ہیں لیکن ایڈوکیشن ڈے نہیں بناتے خیلتھ ڈے نہیں بناتے تو پھر آپ کو اس مارچروں میں ہر طرح کی برائی ملے گی اچھا مجھے بتائیں آپ کا کوئی اپنا ایکسپیئنس جہاں پہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو پیسے دینے پڑے ہو ہر جگہ ہر جگہ پارکنگ سے لے کر آپ کو ہسپٹیلائز سے لے کر ایڈوکیشن سسٹم سے لے کر ہر جگہ کو آپ کو کھلانا پڑتا ہے کھلانا کیوں سسٹم کرپٹ ہے جب سسٹم ہی کرپٹ ہے تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو بھی سروائیو کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے ایون آپ کی رکشے میں آپ کو بارگیننگ کرنی پڑتی ہے قرائے میں بارگیننگ کرنی پڑتی ہے ایون فروٹ میں بارگیننگ کرنی پڑتی ہے تو مطلب یہ رشوت کا ہی پوائنٹ آف یو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جاتا ہے سر اس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم ایک سسٹم چینج نہیں کرنے کہ ہم ہمیشہ چہرے بدلتے ہیں کبھی نواز صاحب آجاتے تھے کبھی عمران صاحب آجاتے ہیں سسٹم ویسا ہی رہتا ہے جب سسٹم ایک رہے گا جو آپ کا سماج ہے تو آپ چہرے بدلیں گے تو سسٹم بدلے گا نہیں کہ اس سسٹم کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری پرولٹی ہونے چاہیے ایڈوکیشن ہیلتھ جو ہماری پرولٹیز کبھی بھی نہیں رہی ہیں ہماری پرولٹی کیا نہیں ہے ٹھیکے داری رہی ہے ہماری پرولٹیز رہی ہیں ڈیفنس بجٹ لوگوں کو مارنا دفاعی بجٹ بیسکلی کیا ہوتا ہے دند ہے اور بزنس میں لوگ اس لیے انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ان کو پیسے کمانے ہوتے ہیں وہ کسی کی فلاہ کے لیے تو جاتے نہیں ہیں سر آپ کہیں بھی کسی بھی لیول پر جا کے دیکھنا ہے تو حکومتی لیول یہ ہے جب تک ہمارے پاس ایک پڑھے لکھی حکومت یہ نوائندے نہیں ہوں گے لوگ ایسے نہیں ہو جن کے ایڈوکیشن کی اویرنیس ہو وہاں لوگ ٹھیکے داری کے لیے نہیں جائیں گے وہاں آپ لوگ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ انفراسٹیکچر بیسک میں اس چیز پر گھور دو رہا ہوں بیسک انفراسٹیکچر جس میں آپ کی تعلیم و صحت آتی ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے جب تک ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے ہم بے شاہ کتنی میٹرو بنا لیں اورنج لائنگ بنا لیں بڑے بڑے پل بنا لیں صحت صحت و تعلیم نہیں ہوگی کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ حکومت اس پر کردار ادا کر رہی ہے سر حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہمارا انفرادی رول ہونا چاہیے انفرادی رول نہیں دیکھیں اجتماعی رول ہونا چاہیے انسانیت کر لیں اجتماعی رول کے آپ کی ایک سٹرگل ہونی چاہیے کس پرپس کے لیے پرپس کیا ہمارا ٹھیک ہے کسی بھی حکومت کے پاس کوئی منشور نہیں ہوتا بتا سکے کہ ہمارے پاس یہ بنیادی منشور ہے وہ کسی بھی حکومت کے پاس نہیں ہے حکومت میں سب بیوروکیٹس بیٹھے ہیں بیسے مینی فیسٹو ہوتا تو ہے وہ کیا مینی فیسٹو ہوتا ہے وہ جو عوام تک مینی فیسٹو آتا ہے وہ صرف لکھنے پڑتی حد تک ہوتا ہے جیسے مینی فیسٹو جو ہوتا ہے آپ پیپلز پارٹی کا مینی فیسٹو پڑتا ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کا جب پیپلز پارٹی رات و رات پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی تھی ان کیا آتا ہے ایٹی پرسن لوگوں کا مینی فیسٹو ہونا چاہیے جو ایٹی پرسن لوگ غربت کے لکے سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہ بڑا حصہ ہے اس ملکہ مینی فیسٹو بیسیکلی ان کے لیے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پانچ فیسٹو لوگ جو خاندان در خاندان حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں ان کا مینی فیسٹو اثر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مل کے کام کرنا پڑے گا تب یہ سسٹم بہتر ہوگا اور یہ رشوت لینا دینا ختم ہوگا جب تک یہاں کا عام مزدور پنڈی کا مزدور اسلام آباد کا مزدور کراچی کا مزدور جڑ کے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا یہاں کا طلبہ تب تک ایسے ہی چلتا رہے گا اور ان کی لیڈرشپ دیکھیں طلبہ یونیو میں بین ہے اس وجہ سے بین ہے آپ کی یونینز کے اندر بینز ہیں یونیو اپنا جو بڑی بڑی فیکٹری ہیں ان کے اندر یونینز کے اندر بین ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے حقوق نہ مانگ لیں جب تک آپ یہ بیسک چیزیں نہیں ختم کریں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ایسا ہی ہوگا کبھی پیٹرل اوپر جا رہا ہے لیکن ہماری حالات زندگی کبھی چینج نہیں ہوگی سلامیکم چاچو اپنا نام بتائیں گے امانت علی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اداروں میں رشوت لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی ہے یہ اندازہ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا ریکوپ ریپورٹ کے مطابق لی جاتی ہے اور بتدریج اضافہ ہی ہو رہا ہے ایسا اندازہ ہو رہا ہے عام زندگی میں لوگ لیتے ہیں چھوٹے کاموں کے لیے یا کوئی دیتا ہے آپ نے کبھی دیکھا جس کا جہاں پہ دعو لگتے ہیں جی لگاتے ہیں یہ بالکل یہ حقیقت ہے تو کیوں لیتے ہیں اور کیا وجہ ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس میں صورتحال کا بھی قصور ہے اور جو آج کال صورتحال ہے یعنی کہ تین چار مہینے ہو گئے ہیں غریب آدمی یعنی کہ جو روز مرہ کے معاملات ہیں ان کو چلانے میں ان کو کافی دکت ہو رہی ہے تو نہ چاہتے ہوئی بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری بن گئی ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے اور اخراجات پورے کرنے ہیں جی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں چیزیں غلط ہیں لیکن لیکن ہم اسلامی معاشرے میں ہیں اور پھر بھی لوگ رشوت لے رہے ہیں دے رہے ہیں کیوں اصل میں اوورال جب ماحول بنتا ہے نا سب چیزوں کا تو آگاہی بھی کام میں لیکن اوورال آپ دیکھیں نا تو جیسی آدمی زینی طور پر کافی پریشان ہیں لوگ اس وجہ سے میرا خیال ہے یہ میرا مشاہدے کی بنا پر کہہ رہا ہوں اٹھارہ سال ہو گئے مجھے رکشہ چلاتے ہوئے تو اس بنا پر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا چلیں شکریہ جنب آپ اپنا تعریف کرائیں گے جی میرا نام محمد شہزاد عباسی ہے آجا جی شہزاد عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پاکستان میں رشوت لی دی جاتی ہے کوئی لیتا ہے کوئی دیتا ہے ایسا کچھ ہے جی دیفنیلٹی ایسا ہی ہے جب تک آپ کے دارے مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ چلتا رہے گا اچھا تو یہ انڈیویجیل لیول جو انفرادی طور پر لوگ لیتے ہیں چھوٹے لیول پر یا نہیں لیتا ہے جی ایسا ہی ہے آپ کا جو ایک ملک کلرکس چپڑاسی سے لے کے پرائم منسٹر تک بلکل ایسا ہی ہے آپ کے دارے جو ہیں بلکل تباہ حال ہیں آپ حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پی آئی اے کی سیچویشن ہے آپ کے سامنے ہی ہے تو وہاں پہ بھی اور آپ کے سٹیل میلز آپ کے جو جتنے بھی منافع باکش ادارے تھے وہ بلکل تباہ حال ہو چکے ہیں آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہوا جس کی بارے میں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کو دینی پڑی ہو یا کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہو کسی کو دیکھیں جی میرے جو لائف میں بڑا ایکسپیرینس رہا ہے تقریباً جب سے ہم سٹوڈنٹ تھے پھر ہم بزنس میں آئے یہ چلتا رہتا ہے آپ ایک سکول میں ایک بچہ ایڈمیشن کروانے جاتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو ظاہری بات ہے وہاں پہ کچھ مطلب دوگ ہے تو اس کے بات آپ کو جو ہے بلو مطلب کچھ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایون جو بچوں کے ایڈمیشنز ہیں اس پہ بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے آپ کا کوئی دارہ جو ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ رشوت خوری اور مطلب اکروا پر بروری نو ہاں دارہ تباہ حال ہے آچھا آچھا چالیں شکریہ سامیکم جی اپنا تعرف کرائیں گے آوالیکم اسلام سید سحیب کازمی نام ہے آچھا جی سحیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں لوگ رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں کوئی ایسا کونسپٹ ہے پہلی بات ہو یہ ہے کہ ملک کا جو ہمارا نظام سسٹم جو ہے جو نشتے تبکے سے اوپر تک ہے جس کا جو کام ہونا ہو بغیر مٹھی برائی کے نہیں ہوتا مٹھی برائی سے یہ مراد ہے کہ آپ اس کی مٹھی گرم کریں اپنے جیب سے قیدیعظم کی صورت ملک کو دیں تا وہ آپ کو کام کریں گے اور اب یہ رشوت جو ہے یہ ہم اس کو رشوت ہی کہتے ہیں لیکن رشوت کے بغیرہ وہ کہتے ہیں یہ رشوت نہیں لیتے یہ ہمارا کام کا محافظہ ہے سرکاری دیپارمنٹس کے اندر جائیں یا پرائیویٹ کے اندر جائیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا محافظہ کہ تمہارا یہ محافظہ مٹھی گرم کرنے کا ہے جو تم تنکہ حکومت سے لیتے ہو اپنے دیپارمنٹس سے لیتے ہو وہ کس مات میں لیتے ہو اس رشوت کے بغیر کوئی کام ملک کے اندر پوسیبل نہیں ہے حتیٰ کہ اگر میں اپنی کسی جوب کے والے سے جاؤں گا عزیز جگہ جاؤں گا وہاں پر اپلائی کروں گا تو مجھے اس لیے بے شک میں میرک پہ آتا ہوں لیکن میں وہ لنک تلاش کروں گا کہاں میں مرا لنک جا کے لگتا ہے میں سوالش کروا ہوں میں ان کی جے بھریائی کر رہا ہوں تاکہ میری چیزوں کو یہ صحیح طریقے سے لے کہ میں اب اس چیز کے لیے اہل ہو سکوں اہل بندہ بھی بغیر پیسوں کے وہ اہل نہیں ہو سکتا آپ کا کوئی اپنا ایکسپیرینس کوئی ایسی چیز میرا ایکسپیرینس یہ ہے میں جنرل آرکس پر کام کرتا ہوں اور جہاں پہ ہمارا کام ہوتا ہے وہاں پہ مٹھی برائی کی آپ کا کمیشن دیپارمنٹس کے اندر تاہر نہیں ہوتا ہے تو آپ وہ کام نہیں دیں گے آپ کو حتیٰ کہ جو دیپارمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ملازم ہوتے ہیں دیپارمنٹ کے لئے دیپارمنٹ کے مالکوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اندر جو پرکیومن کے لوگ ہوتے ہیں وہ بقیدہ تاہ کرتے ہیں ہم آپ پر تینڈر ہم آپ کی جو ڈیمانڈ ہم اوپر لے کے آئیں گے لیکن پہلے ہمارے مطابق سامان نہیں دے رہے تو آپ ہمارے مطابق سامان نہیں دے رہے اس لیے بھی مجھے نقصان اٹھانا پڑا کہ میرے تین تین مہینے میرے چیک جو ہے وہاں پہ میرے جو پیلس بینلس پڑا رہا ہے میں نے سامان نہیں دیا اٹھانی ٹی مجھے کھانی پڑی ہے وہ لوگ انہوں نے ہمیں ہرایا کس بنیاد پہ کہ بھائی انہوں نے ہمیں کمیشن نہیں دیا اور یہ میرے سے پرس نہیں کیونکہ میں خود جنرلالرس پڑا کا کام کرتا ہوں جس کی آپ موٹھی بھریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ رشوت لینے اور دینے پہ مجبور ہیں یہاں پہ مجبور نہیں ہے یہ ہماری ضرورت بن گی ہے یہ ضرورت ہے اس کے بغیر ہمیں پتہ ہے کہ جہاں میں نے دس روپے کا کام ہونا ہے دس کے سامنے دو روپے ایکسٹر لازم ہی لکھنے وہ ایکسٹر تو آپ نے دس روپے کیمت میں شامل کر دیئے کیونکہ ہماری ضرورت بن چکی ہے کہ ہم نے اس رشوت کو نام اٹھا کے ہم نے ضرورت بنا لیا حاصل میں یہ ہی رشوت ہے لیکن رشوت کے نام بدل دیا ہم نے اس کو نیوان پوری کر دیئے مجھے پتہ برکر اگر دس روپے کا ملتا ہے لیکن وہ دو روپے ایکسٹر لے رہا ہے مجھے پتہ وہ لے رہا ہے لیکن میں نے دو 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 روپے کو برہن پر قیمت میں شامل کر دیئے یہ ہم نے ان چیزوں کو ضرورت بنا کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس نظام کو آپ کو کیا لگتا ہے میری پہلی بات ہوئی ہے کہ سب سے بڑی جات ہے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کرشون دینے والا اور لینے والا موٹھی برنے والا اور موٹھی برانے والا دونوں جہنمی ہیں اگر اس کا خوف دن میں آجائے اس کا دن میں خوف رکھیں گے تو اس خوف کی وجہ سے انسان بہتر ہو سکتا ہے خود بہتر ہوگا اپنے صاحبہ بستہ لوگوں کو بہتر کرے گا یہ اس کے بغیرے کچھ نہیں ہو سکتا ہے چالیں اپنا تعریف کرائیں گے میرا نام مصد علی ہے اچھا اسد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں ہم رہتے ہیں وہاں پہ لوگ رشوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں اور لیتے بھی ہیں جی لیتے بھی ہیں اچھا کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کا ہوا ہو کے جی کافی جگہوں پہ ہے اگر کسی اچھے سے کالج میں ایڈمیشن بھی کرنا وہاں بھی رشوت ہی چلتی ہے ہارے دارے میں رشوت چالی ہے رشوت کے بغیر تو کالج میں بھی یہ ہے جی کالج میں بھی ہے رشوت گھر سے شروع ہوتی ہے اپنا تعریف کرائیں گے سر کامران بھائی اچھا جی کامران بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کوئی رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے اداروں میں ہے یا انفرادی طور پر سر ہر طرح رشوت چلتی ہے ہر میپ میں بھی چلتی ہے کسی بھی چگہ آپ چلے جائیں یہاں تاکہ پارکی میں بھی آپ کھڑے ہوں گے گاڑی لگائیں کہ جہاں پرچی بھی نہیں ہوتی وہاں پر بھی ہمیں پرچی دینی پڑتی ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جہاں پر پرچی نہیں بھی ہوتی آپ کو دینی پڑتی ہے کیا وجہ ہے صرف گینگ بنا ہوا ہے انہ کا جہاں پر پانچ آدمی کھڑے ہوں گے ایک پرچی لے گا جب میں بات کروں وہ میں اکیلا ہوں تو چار گھٹے ہو جائیں گے جہاں جی پرچی ہوا لے ہیں ہم بدماش ہیں تو جو رشوت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہے اداروں میں بھی ہے باقی جگہوں پہ بھی آپ کو کوئی اپنا ایکسپیرینس کوئی ایسا ہوا سر ہمارے ایکسپیرینس یہ ہوا ہے یہ پہلے فیضاباد جو ناکہ لگتا تھا میں ڈرائیور ہوں سلوکی پی کا ڈرائیور ہوں سر وہاں پر مجھے روکا گیا جی کہ سمانہ پا کے لے کے نہیں جائے جی کہ کمپلیٹ تھے گاڑی کے کاغذ اگر آپ پاس نہیں ہے تو آپ کا کام بنتا ہے واپس بیج دیں نہ کہ آپ یہ کریں کہ آپ جی چلیں پرچی مارے سوکس کی دو سو کی پرچی مارے وہ نظام چلتا ہے جب میں نے یہ کہا گیا کہ میری بڑے انسپیکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بڑے ہیں جو بیٹھوں آپ کے ساتھ اسے بات کروا دیں تو وہ بولتا ہے جی پہلے انہوں نے کہا تھا سو اب آپ کو دو سو دیکھ جانا پڑے گا ٹھیک ہے بات یہ کہ یہ کام نیچے سے نہیں چل رہا یہ کام اوپر سے نیچے آ رہا ہے ہمارے جو بڑے ہیں جو وہاں سے کام نیچے آ رہا ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ کا تو روز کا کام حکومتیں آئیں ہیں سر ہر حکومت اپنا کہتی ہے کہ ہم سیٹ کریں گے سب کچھ لیکن سر سب کھانے والے ہیں سب کھانے والے ہیں یہ حکومتیں جو آ کر بیٹھتی ہیں تو ہم لوگ یہ لیا کر بٹھاتے ہیں پھر ہم لوگ ان کو خود پیسے دیتے ہیں کیا وجہ ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں جیسے کہ عمران آئے ہماری یہ کوشش تھی فرس ٹیم یہ آئے نیا چیر ہے اس کو موقع دیتے ہیں ابھی تاک جو تقریباً جو کرونا کے بھی سے کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا مسئلہ جا رہا ہے لیکن زیادہ تر کچھ بہتر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ لگ رہے کہ یہ نظام بہتر ہو رہے اور جو رشوت لینا دینا ہے یہ کم ہو رہا ہے نہیں رشوت کہا تو ابھی اس فیلڈ پہ آئے پہنچے نہیں ہیں یہ لیکن کچھ بہتر ہو رہا ہے آچہ کچھ بہتر تھانے تو صحیح نہیں ہو رہے سیدھی جی بات ہے کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا سامی کے ہم جی کیسے ہیں اپنا تعرف کرائیں جی میرا نام محمد اکبالہ تاری ٹھیک ہے میں پنڈی کا رشی میں ہمارے باپ نے فرور بیچ کے میں پالا حقیقت سنو آپ اس حکومت کے ساری گھمتے یہ ایک بیٹھی جس سے میٹرک میں گرامر چانی چوک سے ایک ازار ٹیم نمبر لیے آئی سیون لیپ ٹیم ملا اکومت پنجاب سے بیتر مال کو تیرہ اپلیکیشن دے چکے ہیں کربے کی ہیلپ لی اکاسی قدر پر دس میسج کار چکے ہیں ایک کربے کی ہیلپ لی بیٹھی ٹیوشن بھار کے گھر کا رن دے رہی ہے آج چان ماہ سے ٹیوشن کے بچے نہیں آئے ہمارے گھر میں ٹین ڈبے بور رہے ہیں کس سے فریاد کریں جاکے یہ ثبوت لو پورا میری بچی چھ سال بعد اس ملکہ کا چیز سیٹ انتظار کر رہی ہے اس ملکہ مستقبل اور باپ روڑوں میں بیمار آدھوں تک کہہ گار ہے اور بھیگ مانگنے کو گناہ سمجھ رہا ہوں کون ہے یہاں بے مسلمان جو میری یارپ کرنا چاہے آئے میرے گھر پوری ویڈیو بنائے پانویں سال کی پوری ماں محضور پڑی ہے بیوی بیمار ہے میں خود بیمار پین پین سرے بھیج کے گن کی ہنڈی بنا رہا ہوں کدھر کی حکومت ہے کہاں گے اسلامی نظام یہ میری بچیس ملکہ مستقبل ہے دیکھیں میں اس کی پڑھائی کا اس فیس کیا چار ماہ کی ساٹھے اٹھارہ سال میرے ٹھٹنا ہے پنجاب جو سیٹ چاپ کر رہی ہے ایک اور فیکی حکومت جہاں کوئی غیر پرویبیٹے دارا سپورٹ نہیں کارا جاتے ہیں اور سکوٹی گارٹ دکھیں دے کے باہر نکالتے ہیں یہ میرا ملک ہے کیا میں اس ملک ہے شہری نے میرے باپ دادے اس ملکے لئے قربانیاں دی مجھے یہ سلام مر رہا ہے میری ایک بچی کے لئے کوئی حکومت کوئی بیتر مال کوئی زکاة فنڈ نہیں مر رہا ایک 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 اکاسی کتر ایٹی وان سال ون کا ڈوچا ڈرامر جایا بیوی کے مباد سے میسج کیا بیٹی کے مباد سے زیادہ تعلیم میسج آیا مستق نہیں اگر میں مستق نہیں تو کون مستق ہے آئے میرے گھر میرے گھر کی ویڈیو بنائے بیٹا پوری گوائی لے میرے ملک سے بولنگا رائٹ کہہ رہا ہے جو چاہت کہہ رہا ہے بیماری آلت آپریشنز آگا تکے کھا رہا ہوں اور بیگ مانگنا گناہ سمجھ رہا ہوں اداروں کے باگ باگ کے میری ٹھانگے ٹھوٹ گیا اے کر پہے کی آلپ نہیں اس ملک کا مستق میرے کی باگیا میں نے زہر دے دوں حکم رانو اور چوٹے حکم رانو میں بچی کو زہر دے دوں یا اس میری بچی کا کچھ کرو یا مجھے ٹیم دے دی چھوک میں بچوں سے میں تاغ لگاتا ہوں اپنے آپ کو ناظرین عوام رشوت دینے اور لینے والے کلچر سے بہت حد تک تنگ نظر آ رہی ہے جہاں تک ہماری عوام سے بات ہوئی عوام کا کہنا ہے کہ ہر لیول پہ رشوت دینا اور لینا ہر محکمے کا کام ہے ہر محکمے میں یہ کام چل رہا ہے اور ہمیں اسے بہتر بنانے کے لیے خود بھی کام کرنا ہوگا اور ہمیں چاہیے کہ اس کو بہتر بنائیں نہ رشوت دیں نہ ہی رشوت لیں ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیں